پڑی خبر آپ کو بتا دیں لوگ صبح سے چناف سے پہلے اسددین او ویسی نے کون سا پڑا بیان دیا ہے دیش کے مسلمانوں کو لے کر وہ کہتے ہیں کہ دیش کے مسلمان موڈی پر بھروسہ نہیں کرتے بھارت کے پردھان منطری مسلمانوں سے ان کی پہچان چھیننا چاہتے ہیں یہ تک کہہ دیا او ویسی نے یہ بھی کہا کہ کیا آپ ہر مسجد کو ہم سے چھین لیں گے یہ بھی کہا کہ دیش کے سمیدھان پر انہیں بھروسہ ہے لیکن خانون چل نہیں رہا ہے آپ کے اندھیرے میں اپیل کیے بغیر آپ آرے لے کر راستہ کھول دیتے ہیں کیا پیغام دے رہے ہیں سر چھت سو سال کی مہرولی کی مسجد کو بغیر کو نوٹیس دیئے آپ نے ڈیمالیش کر دیا میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے پدھان منطری اور ان کی سرکار بھارت کے مسلمانوں سے ان کی شناخ کو چھیننا چاہتے ہیں خاجہ اجمیری کے آستانے پر چادر بچائیے مگر آپ جو چادر مجھ سے چھیننا چاہ رہے ہیں میری مسجد ہے آپ ہر مسجد کو چھیننا چاہتے ہیں آپ بتائیے سترہ کا اور مسلمانوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں آپ AIMIM کے نیتا آسد الدین OVC کو آپ نے سنا اور وہ سانسد ہیں انہوں نے اتنی بڑی بات کہی اب پانچ پوائنٹ میں OVC کا جو بیان ہے جو وقت تاوے انہوں نے دیا اس کو آئیے ڈیکوڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کیا اور مطلب کیا ہے 2024 کا دراصل چناب ہے پہلا پوائنٹ جس میں مسلموں کے ووٹ کے لیے ان کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے کیا یہ بھڑکاؤ بیان دیا گیا دوسری بڑی بات جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ مسلموں کو ڈر دکھا کر خود حمایتی بننے کی کئی کوشش تو نہیں ہو رہی ہے سمیر جہاں اور سرکار کے خلاف مسلمانوں کو بھڑکانے کی اسے کوشش کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے کیا واقعی ایسا ہے اس کے علاوہ گیانواپی پر تکیوں کو غلط طریقے سے پیش کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے کیا اور اس کے پیچھے لوگوں کو بھڑکانا مقصد ہے نیائے پالکہ پر اوشواس کیوں پوجہ کا ادھکار کوٹ سے ملا کیونکہ گیانواپی کے تہکانے میں پوجہ کا ادھکار جو کی پہلے بھی حاصل تھا 1993 سے 1993 میں روک لگی ایک موقعی کا آرڈر کے چلتے اور اب وہ پھر حاصل ہوا ہے اس کو کیا الگ نظریے سے اور غلط طریقے سے پیش کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے کیا یہ سوال بلکل اور 2024 کا چناف مسلم ووٹوں پر نظر ہے ہر پارٹی کی نظر ہوتی ہے تو اس بار بھی ہے دیش میں مسلم آبادی کتنی ہے اب دیکھئے آئے آپ کو بتاتے ہیں دیش میں مسلم آبادی جس میں جو مسلم ووٹ کاؤنٹ ہوتے ہیں 14.2% 14.2% جو 2011 کی جنگرنا ہے اس کے آدھار پر یہ ہے سامنے لوگصبہ سیٹے اس کے انترگت کتنی آتی ہے 14.2% کے انترگت 101 لوگصبہ سیٹے ہیں جس پر مسلم ووٹوں کا اثر پڑتا ہے جیہا 27 مسلم سانسد بنے 2019 کے لوگصبہ چنافوں کے بعد اب ضروری بات کیا آتی یو پی بنگال بیہار سے زیادہ سانسد چن کر آئے 2019 میں 2014 سے پانچ سانسد زیادہ چنے گئے اور کل 27 مسلم سانسد بنے ہمارے ساتھ اس وقت کئی خاص مہمان موجود ہیں ان سے آپ کا تعرف کرا دیں راکش ترپارٹی ہمارے ساتھ پروکتہ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے وہ جڑ چکے ہیں دانش قریشی اے آئی ایم آئی ایم کے سپوکس پرسن ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ساجد رشیدی ادھیکش ہیں آل انڈیا ایم آم اسوسییشن کے وہ ہمارے ساتھ ہیں اور اونیجیش عوستی صاحب اسٹوڈیو میں ہی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے راکش جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا بی جے پی دراصل چاہتی کیا ہے ایک طرف البسنکھکو کو پارٹی سے جوڑنے کے لیے بڑے بڑے پروگرام چلائے جا رہے ہیں جس میں ہم سنتے ہیں نہ دوری ہے نہ کھائی ہے موڈی ہمارا بھائی ہے موڈی بھائی جان کے نام سے تمام کارکرم کیے جا رہے ہیں جس میں مسلمانوں کو جھوڑنے کی بات کی جا رہی ہے دوسری طرف ان بیانات کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ مسلمان آپ سے اور چھٹکتا جا رہا ہے کیونکہ جس طرح کے گھٹنا کرم سامنے آ رہے ہیں اس میں ایک طرح کی اسرکشہ اور ڈر کی بات کی جا رہی ہے کل آپ نے آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کی پریس کانفرنس سنی ہوگی ہو کیا رہا ہے سرمیر جی ایک بات پر سپسٹ ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کوئی دیش پہ مسلمانوں کی ٹھیکیدار نہیں ہے کوئی ایک انجیو ہوگی اس لیے انجیو کو یہ کہہ دینا کہ اس کے آدھار پر پورے مسلم سماج کی نمائنگی ہو جائے گی یہ ٹھیک نہیں ہے آج سچ یہ ہے کہ دیش میں کٹرپنثی ہو رہا ہے حیران کیونکہ مسلمان بول رہا ہے سپریہ بودی بھائی جان سچ یہ ہے کہ مسلمانوں کو بہت لمبے سمیہ تک پرکیول ووٹ بینک بنا کر کے رکھا گیا ان کے بینک میں بیلنس کیسے بڑھے اس کے لیے کوئی پریاس نہیں کیا گیا بھارتیہ جنتہ پارٹی کی سرکار بننے کے بعد آج جو پردھانمتری آواز ملے ہیں اس میں 27% زیادہ حصے داری مسلمانوں کی ہے یعنی آبادی سے زیادہ آج مسلمانوں کو آواز ملے ہیں جو بہت پہلے ملنے چاہیے لیکن بھارتیہ جنتہ پارٹی کی نریندر موڈی کی سرکار نے چیدھے آج لاب کی یوجناوں سے لابھارتی بنا کر کے ان کو آج کے اندربندو میں لے کر کے آئے ہیں ان کو مکہ دھارا میں جوڑنے کا کام کیا ہے دھرانے کا پہلانے کا یہ پہلانے کا سپیسیفک سوال ہو ایسی پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہر مسجد چھین لیں گے ہم سے بہت بڑا وقتبوی ان کا سامنے آیا اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو دسٹرسٹ ہے اس وقت مسلمانوں میں وہ کیوں ہیں دیکھیں ہمارے دیش میں نیائے پالکہ ہے ہمارا پورا سسٹم ہے نیائے پالکہ ہے اس کے بعد اپیل کرنے کا ادھیکار بھی ہے لیکن اویسی جیسا سانسد اگر اس طرح کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ ہر مسجد چھین لیں گے آپ اس کا جواب آپ کیسے دیں گے دیکھیں اویسی صاحب تو ویسے تو بیریشٹر ہیں اور بہت جانکار ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کی قوم میں بہت ساری بڑی پیمانے پر اشکشہ رہی ہے لمبے سمیت تک اس کے لیے یہ موقتی مولوی بھی جیمبیدار رہے ہیں جنہوں نے جانبوچ کر کے ان کو مین سٹریم کی ایجوکیشن میں آنے سے ہمیسا روپنے کا کام کیا ہے جانبوچ کر کے کہ ایوال دینی تعلیم تک ہی سیمیت رکھنے کا کام کیا ہے جس کے کارن کئی سارے تکھے کئی سارے بیکس سہر سماج کے بیچ میں آنے پاتے ہیں تین لاکھ سے زیادا مسجدیں بھارت کے بھیतر ہیں جتنی نہ مانگلہ دیس میں ہیں نہ پاکستان میں ہیں نہ آفگانستان میں ہیں نہ کسی اسلامی کنٹری میں ہیں کسی بھی اسلامی کنٹری سے زیادہ مسجدیں بھارت کے بھیتر ہیں اور بھارت کے بھیتر کسی مسجد کو مولانا ساجد رشیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا رشیدی بی جے پی کی طرف سے بھروسہ دلائے جا رہا ہے کہ مسجدوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے حسد الدینوں ویسی کہتے ہیں کہ دیش میں جو تمام مسجدیں ہیں وہ مسلمانوں سے چھین لی جائیں گے یہ منشاہ ہے اور اس منشاہ کے ساتھ سرکار آگے بڑھے یہ خانون اپنا کام نہیں کر رہا ہے اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں مسلمانوں میں کیا واقعی ڈر ہے جس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے بار بار دیکھئے ابھی آپ نے راکش تیر پارٹی کو سنا جی بڑی اچھی بات کہی انہوں نے کہ ہم نے جتنی بھی سرکاری اسکیمیں ہیں مسلمانوں کو لاب پہنچایا ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آتی جب یہ ہندوستان سمیدان کے مطابق چلتا ہے تو سمیدان میں ایسا کوئی راستہ تو ہے نہیں کہ مسلمان کے لیے کوئی اسکیم نہ ہو اور ہندو کے لیے اسکیم ہو اسکیم تو سب کے لیے برابر ہیں تو صرف یہ کہہ دینا کہ مسلمان کو ہم نے لاب پہنچایا اسکیم دے کر یہ کونسا ترک ہے میرے بھائی راکش بھائی دوسری بات آپ نے سنا ہوگا گاؤں دیا سے آپ کا تعلق ہے آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بکری نے دودھ دیا مگر منگنیا ڈال کر دیا تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لاب بھی پہنچا رہے ہیں اور مسلمانوں کی مسجدوں پر بھی ہو کر رہے ہیں ابھی دیکھیں محرولی کے اندر چھ سو سال پرانی مسجد ڈی ڈی نے توڑ دی بغیر نوٹس دیے کیا کہیں گے آپ اس کو دوسرے آپ گیانوابی میں کیا دیکھ رہے ہیں ایک آدمی ایک جد جو ہے کل ریٹائر ہونے والا ہے اور آج فیصلہ دیکھیں چلا گیا یہ ہمارے دیش میں جو آگے بڑھ رہی ہے کاربھائی وہ نیائے پالکہ کے آدھار پر بڑھ رہی ہے تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو نیائے پالکہ پر بھی بھروسہ نہیں ہے آپ سرکار پر بھروسہ نہیں کر رہے یہ میں بات سمجھ سکتی ہوں کیونکہ وپکش میں ہے تو نیائے پالکہ پر بھی بھروسہ نہیں ہے آپ کو دیش میں